اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ سارف کو کیسے رپیئر کیے جاتا ہے اس کو آپ گھر پر بھی رپیئر کر سکتے ہیں یہ جو رکشہ ہوتا ہے لڈو رکشہ یا دوسرا جو رکشہ ہوتے ہیں سنجر والے ان میں یہ لگتا ہے اور بائک میں بھی یہ دیکھیں اس کے جو کاربن ہے وہ جل گئے تھے اب یہ نئے ڈالیں اس کی پوری پلیٹ ملتی ہے اچھا یہ ہے کہ آپ پوری اس کی پلیٹ نہیں ڈال دیں تو آپ نے جب پلیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد یہ کاربن دیکھو سپرنگ ہوتے ہیں جو کاربن کو آگے ڈکیل کے رکھتے ہیں جب تھوڑا سا گستا ہے تو اس کی مطلب سے آگے ڈکیل کے رکھتا ہے آپ نے جب ڈالنا ہے تو اس میں تھوڑا سی طاقت ہونے چاہیے سپرنگ میں یہ دیکھیں تھوڑا سا پچکس کی مطلب سے تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سا کو زور لگائیں گے یہ جو پھر اپنی جگہ بیٹھ چاہے گا یہ دیکھ لیں اب یہ ہو گئے آگے پھر آپ کو بتاتے ہیں اب یہ دیکھیں وہ پوپر والا کا کیپ لگا رہے ہیں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس میں پلے نہ ہو اگر پلے ہوگی تو اندر سے یہ کاربون اور دوسرے جو اور میچر ہے وہ اندر سے میکنگ کے ساتھ ٹکرائے گا اور سلوف بھی کام نہیں کرے گا صحیح کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں ابھی اس کا جو پیچھلے والا کیپ ہم نے نیا لگایا ہے اس کا جو پرانہ تھا اس میں بہت زیادہ پلے تھی اب یہ دیکھیں اب اس کو اپنی جگہ برابر کر رہے ہیں اچھا یہ لگانے سے پہلے آپ نے اس کی جو ربڑ ہوتی ہے یہ آپ نے نازمی لگانی ہے کیونکہ اس سے جو پانی وغیرہ ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ ہوتا ہے اندر نہیں جاتی اس سے سلف محفوظ رہتا ہے تو جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سفائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گریس لگا کے پھر لگانا ہے یہ دیکھیں اس کا پچھلا کیپ جو نیا لگایا ہے کیونکہ اگر اس میں پلے ہوگی تو ارمیچر یہ فس جائے گا صرف پی صحیح نہیں لگے گا یہ رک رک کے صرف مارے گا پھر یہ دیکھیں میزان کپنی کا اس کا سلف ہے اب یہ آپ کو اس کو سکرو ٹائٹ کر کے پھر بتاتے ہیں جب آپ نے لگانا ہے بلکل ایزی بیٹ چاہے اب یہ دیکھیں ابھی چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں انشال ابھی یہ تیار ہو گئے ابھی آپ کو فٹ کر کے بتاتے ہیں فٹنگ کا طریقہ بھی بتاتے ہیں یہ جو رکشے ہوتا ہے پسینجر والا ہے یہ بائیک کو بھی لگتا ہے جنرائیٹر کو بھی لگتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے اور جو ون ٹو فائف ہے اس کا بھی یہ ہوتا ہے تقریبون سب کا سیم ہی ہوتا ہے تمام جو بائیک کے رکشے تمام کا تقریبون ایک ہوتا ہے لوٹر کا بھی یہ ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں جب آپ نے لگانا ہے اس کو ہلکا سا آپ نے اس کو اندر لگا کے ڈکیل نہ ہے تو اس کو جو اوپر والا سیل ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے گی اچھا ساتھ آپ نے اس کا آرت بھی اچھی طریقے سے لگانا ہے یہ دیکھیں بھی اس کے آٹھ نمبر کے جو قابل ہیں ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا ایک ہی اوپر والا اوپر والا آپ نے اس کا جو دوسرا اس کی تار ہے جو جمع کی تار ہوتی ہے جو گرمدار ہوتی ہے آپ نے اس کو پر لگا لینا ہے اور چھتری کسی کا نٹ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تا کہ جب آپ سلف لگائیں یہ سپارک نہ کریں سپارک کرے گا تو آپ کا سلف پھر بھی صحیح کام نہیں کرے گا ماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں مارے چینل کو سبکرائب کریں شکر لگیں شکریہ شکریہ